بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم موڈیول 105 ڈسکس کریں گے، موڈیول 105 ہے لسٹنگ بیگراؤنڈ جابز، پریویسلی ہم نے ایک جاب شل کریئٹ کیا تھا، اس جاب شل کے اندر آپ اپنے پروسسز بیگراؤنڈ کے اندر رن کر سکتے تھے، اور جو بیگراؤنڈ کے اندر پروسسز رن ہوئے ہیں، اس کی انفرمیشن گیٹ کر سکتے ہیں اور ان پروسسز کو آپ کل بھی کر سکتے ہیں اور نئے پروسسز کریئٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم ایک display jobs کا ایک فنکشن بنائیں گے، display jobs کا فنکشن جو ہے وہ اسی لسٹ کے اندر جو آپ نے ایک فائل کے اندر maintain کی ہوئی ہے، اس لسٹ کے اندر look up کرے گا اور آپ کو شو کرے گا کہ کون کون سے jobs جو ہیں، اس لسٹ کے اندر موجود ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ان کا status بھی جو ہے وہ آپ کو display کرے گا کہ کون سا جو process ہے وہ complete ہو گیا ہے یا کون سا process جو ہے وہ running state کے اندر ہے جو بھی اس سے relevant information ہے جو اس کو ملے گی وہ information آپ کو display کرے گا تو یہ ایک simple سا function ہے جو ہماری وہ previously بنی ہوئی file کے اندر just look up operations perform کرنے کے لیے استعمال ہوگا یہ function کیسے کام کرے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں display jobs کا function ہے اس function کے اندر آپ نے وہی اپنی جو job management file ہے اس کو get کیا اس کے لیے آپ نے internal ایک function بنایا ہوا تھا اور پھر اس file کو آپ نے open کر لیا open آپ نے کیا ہے share read اور share write کے لیے with generic read and generic write open کرنے کے بعد آپ کیا کریں کہ اس کا ایک area define کر رہے ہیں کون سو ایک region define کر رہے ہیں اور اس region کو جو ہے آپ نے log کر دیا log اس لیے کر دیا تاکہ کوئی اور process جو ہے اس دوران اس file کو access نہ کر سکے اس کے بعد simple ایک loop ہے اس loop کے اندر آپ اس file کو read کر رہے ہیں read file کا operation perform کر رہے ہیں اور باری باری ایک ایک record کو read کر رہے ہیں اور جو بھی record کی information ہر دفعہ اس کا number جو ہے اس کو increase کر رہے ہیں اور اس کی جو information ہے وہ اس کو ساتھ ساتھ آپ display بھی کرتے رہیں گے جیسے کہ یہاں پہ آپ کے پاس process id ہے اس process id کے base کے اوپر آپ open process کریں گے اور اس کی جو information ہے اس کی جو exit code ہے اس کے handle کے ثورو get کر لیں گے یہ information آپ کے پاس آگی اب آپ اس کی base کے اوپر جو بھی اس کا status ہے جیسے for example اگر process ابھی بھی active ہے تو آپ show کر سکتے ہیں اگر complete ہو گیا ہوا ہے اس کو بھی آپ represent کر سکتے ہیں تو جو جو possibilities ہیں وہ ساری یہاں پہ display ہوتی جائیں گے اور in case اگر آپ کو کوئی ایک ایسا job encounter ہوتا ہے جس کی کہ execution complete ہو گیا ہے تو اس job کو آپ file میں سے remove بھی کر سکتے ہیں تو ادھر یہاں پہ write file کی مدد سے اور وہ اس نے پھر سے file جو ہے اس کو populate کر کے array کو اور وہاں پہ پھر سے اس file کو اس نے یہاں پہ write کیا ہے data کو write کیا ہے جس سے کہ وہ جو کوئی ایک ایسی entry ہے جس کا job جو ہے وہ complete ہو گیا ہو ہے تو وہ entry بیچ میں سے remove ہو جائے گی اور یہ سارا operation perform کرنے کے بعد آپ نے file کو unlock کر دیا unlock اس لئے کیا ہے تاکہ آپ کو یہ دوسرا process جو ہے وہ اس file کو استعمال کر سکے اور اس کے بعد of course آپ کو جو آپ کا job data handle تھا اس کو close کرنا پڑے گا